یہ پاکستان پاکستان زندہ باگ دیکھیں آج ہم سمجھتے ہیں ایف سکسٹین کو کس کو ایف سکسٹین کو ایف سکسٹین جو ہے یہ تیارہ پاکستان کا ایک مطلب اچھا مانا ہوا تیارہ سمجھا جاتا ہے ایف سکسٹین جو ہے ہمارے پاس یہ تیارہ کب سے ہے پاکستان میں اور ابھی تک چل رہا ہے یہ تیارہ جو ہے ایف سکسٹین جو ہے نائنٹین ایٹی نائنٹین ایٹی کو پاکستان ائر فورس میں شامل کیا گیا اور یہ ایف سکسٹین نائنٹین ایٹی میں امریکہ نے امریکہ کا تیارہ ہے یہ بیسے کے لیے جو اس کا اوریجن ہے یہ امریکہ سے یہ جو تیارہ تھا امریکہ کا تیارہ ہے اور امریکہ نے نائنٹین ایٹی میں انیس سو اسی میں اپنے مقصد کے لیے دیا تھا اس وقت امریکہ پاکستان کا بہت کلوز ہوا کرتا تھا کیونکہ ریشیا جو ہے ریشیا کو توڑنے میں امریکہ اور پاکستان کا بڑا رول ہے اس میں یعنی پاکستان نے امریکہ کی مدد کی تھی کہ اس میں ریشیا کو توڑنے کے لیے اسی میں ایف سکسٹین کا جو تیارہ ہے وہ پاکستان کو اس نے دیا تھا اس وقت دیکھے لیکن تب سے لے کہ اب تک پاکستان کے پاس ٹوٹل کتنے ایف سکسٹین تیارے ہیں ایٹی فائف جو ہے پاکستان کے پاس ابھی موجودہ ٹائم پہ ایٹی فائف ایف سکسٹین تیارے پاکستان کے پاس موجود ہے لیکن یہ پاکستان کے پاس موجود تو تھا لیکن یہ ساتھ ساتھ اپگریڈ بھی ہوتا رہا یعنی کہ اس کے اندر نئی فیچرز بھی ایڈ کرتے رہے جو بھی تیارہ ہوتا ہے اس میں نئی فیچرز ریڈار سسٹم یا میزائل کیپیبلیٹی یہ چیزیں ایڈ کی جاتی ہے کہ اس کے اندر نئی اڈواز ٹیکنالوجی لائے جاتی ہے تو اسی طرح یہ چلتا رہا لیکن یہ حالی میں پہ پاکستان جو ہے اس نے امران خان جو پھر پی ٹی آئی کا دور تھا اس میں پاکستان جو ہے وہ امریکہ گیا تب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے دوران جب پاکستان سے جو وہاں پہ پاکستان گورنمنٹ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ ایف سکسٹین کو کیا کریں اس کی کٹ دے دیں یعنی یہ آپ گرر کرنے کے لیے کٹ دے دیں تو انہوں نے وہاں سے دینے سے انکار کر دیا تھا اس کی پیچھے کا ریزن ایک یہ تھا کہ اس جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس کا جو ہے انڈیا کے ساتھ بہت قریبی تعلقات تھے تو ایک یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اس ویسے انہوں نے کٹ دینے سے انکار کر دیا ایک یہ وجہ ہے ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ نہیں بن رہی تھی تو اب اسی دوران اب دوسری جو شہواز شریف کی حکومت آئی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے ایف سکسین کی کٹ دوبارہ ان سے مانگی گئی تو لیکن اب امریکہ میں جو آئیڈن کی حکومت ہے تو جو آئیڈن کی حکومت دیں کٹ دینے کے لیے مان گئے تو ابھی کٹ دے رہے ہیں پاکستان کو یہ جو کٹ ہے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا انہوں نے مطلب کٹ دینے کا مطلب ہے اس کو اپگریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب اپگریٹ کریں گے پاکستان کے جو ایف سکسین ہے تو اپگریٹ کرنے کے لیے جو کل لاغت ہے کل جو رقم ہے پاکستان اس کے لیے کیا کہتے ہیں اس کے لیے تیارے کی اپگریٹیشن جو ایٹی فائف ہیں ان سب کو اپگریٹ کرنے کے لیے فور ففٹی میلین یو ایس ڈالر امریکہ کا جو ڈالر ہے فور ففٹی میلین ڈالر کی لاغت آئے گی قیمت اتنی لگے گی ٹھیک ہے تو اب ہم سمجھتے ہیں اس میں کیا کیا اپگریٹ کرنے میں کیا کیا فیچرز مل سکتے ہیں سب سے پہلے میں بتاؤں سٹرکچل اینڈ سافٹ ویر اپڈیٹ کر رہے ہیں اس کے مطبط سٹرکچل کے لیے اس سے تھوڑی بہت تبدیلی لائیں گے اور ساتھ ساتھ میں جو تبدیلی ہے اس کا ایڈیشنل فلائٹ آورز بڑھائیں گے یعنی یہ زیادہ دیر تک اڑھ سکے گا اور اس کی سپیڈ بھی انکریز کرنے کی وہ ہے مطبط یہ بھی بتلائی جاری ہے کہ اس کے سپیڈ کو بھی بڑھا دیا جائے گا پھر یہ سپیڈ سے اس سے ہائی سپیڈ سے یہ اڑے گا اور ساتھ ساتھ ایڈیشنل سپیڈ جانے کی یہ کہہ لیں کہ یہ زیادہ دیر تک ہوا میں اڑ سکے گا ٹھیک ہے یہ فیچرز اس کے اندر لا رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک پوزٹیو سائن ہے کہ یہ چیز ہوگا تو ہمارا ریڈی جی ایف سیونٹین تھرڈر ہے اور جی ٹین سی ہے یہ بڑیہ سے مطبط اچھے سے کام کر رہے ہیں اوپر سے ایف سکسٹین کو بھی اپگریڈ کریں گے تو یہ مطبط ایک اچھا پاکستان کے لیے دیکھنے کو ملتا ہے کہ پاکستان کی ائر فورس اس سے ایک تگریب ائر فورس بن جائے گی اور اتنے آلہ ترین مطبط ہے تو بہت سارے ہیں فائٹر جیٹ لیکن یہ جو ٹاپ تھری ہیں جی ٹین سی ہو گیا جی ایف سیونٹین تھرڈر ہو گیا ایف سکسٹین ہے یہ پاکستان کی ائر فورس کی ریڈ کی ہڈی سمجھے جاتی ہے تو اسی میں ہمارا جو جی ٹین سی وہ ہے کیا کہتے ہیں ایف سکسٹین ہے اس میں اگر ایڈیشنل فیچرز آتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک پازٹیف بات ہے یہ چیز ٹھیک ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا اپگریڈ کرنے میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں لیکن سب سے پہلے کیا ہے اس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی مطبع سے لیس کیا جائے گا ایڈوانس ٹیکنالوجی ایف سکسٹین کے اندر مطبع ایڈ کی جائے گی اس میں سب سے پہلی بات ریڈار کیپیبلیٹی بڑھائی جائے گی ریڈار کیپیبلیٹی مطبع ریڈار سے آر پاس جو چیزیں ہیں وہ خودی ڈیٹیکٹ ہو جائیں گی اور اس سے بڑا سا دشمن کو نشانہ بنا سکتے ہیں ہم ٹیک ہے تو ساتھ ساتھ میزائل کیپیبلیٹی بڑھائی جائے گی لیکن جب بھی آپ کے پاس دیکھیں جو جیٹ ہوتا ہے اس سے ایر ٹو گراؤنڈ میزائل فائر کرتا ہے جو ہمارے پاس جو ریکٹ جو کیا کہتے ہیں جیٹ ہے فائٹر جیٹ ایر ٹو گراؤنڈ کرتا ہے پھر اگر دوسرا جو ہوتا ہے ایک گراؤنڈ ٹو ایر بھی ہوتا ہے ٹیک گراؤنڈ ٹو ایر والا جو آپ کے پاس جو گراؤنڈ سے ایر وار کی جاتی ہے وہ اس میں ہمارے پاس میزائل ہی مارا جاتا ہے لیکن وہ گراؤنڈ سے ایر کیوں فائر کیا جاتا ہے گراؤنڈ سے ایر کسی جیٹ کو مارنا ہو تب گراؤنڈ سے ایر فائر کرتے ہیں لیکن یہ ایر ٹو گراؤنڈ جو ہے میزائل کبیبلیٹی اس کے اندر بڑھا دی جائے گی یہ خاص بہت اہم بات پاکستان کے لیے یہ سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم ایر ٹو گراؤنڈ یہ بات اب یہ بہت ہی آلہ قسم کا وہ ایپ سکسٹین ہے یہ تیارہ جو ہے پاکستان کا یہ مطلب اس نے جنگیں بھی لڑی ہے اور حالی میں جو آپ نے سنا ہوگا انڈیا کے ساتھ جو دوزار ٹو تھاؤزن نائنٹین میں جب حالات خراب ہوئے تھے انڈیا پاکستان کے تو اس وقت جو پاکستان کا جو تیارہ جو استعمال ہوا تھا انڈیا کا تیارہ جس کو میک ٹوئنٹی ون تیارہ ہے یہ بھی انڈیا کا ایک مطلب ٹاپ مطلب لیول کا ایک تیارہ ہے یہ عام خاص نہیں ہے ٹھیک ہے رائفیل کے مطلب بات جو اس کے بعد جو سب سے اہم تیارہ مانا جاتے ہیں ٹھیک ہے میک ٹوئنٹی ون میک ٹوئنٹی ون جو ہے وہ ابی نندن آپ نے نام سنا ہوگا اس کو پکڑا بھی گیا تھا پاکستان میں ٹھیک ہے اس ابی نندن کی تیارے کو جس تیارے سے مار کے پاکستانیوں نے جو وار کر کے اس کو پکڑا تھا تو وہ ایف سکسٹین تیارہ استعمال ہوا تھا ایف سکسٹین اس وقت اپگریٹ بھی نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا تھا اس کو مارا تھا جو مطلب میک ٹوئنٹی ون ہے جو ابھی نندن کا تیارہ تھا اس کو تو اس وقت اتنا خطرناک تھا تو سوچئے ابھی اگر اس میں ایڈیشنل فیچرز آتے ہیں ایڈیشنل اپگریٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اور فیچرز بھی آئیں گے تو اور مطلب اچھے سے کام کرے گا یہ ایف جو ہمارے پاس ایف سکسٹین ہے تو ہم اب سمجھتے ہیں ان دونوں کے کمپیریزن ذرا میک ٹوئنٹی ون اور اس میں کیا فرق ہے ایف سکسٹین میں اس بات کو سمجھتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو ایف سکسٹین ہے یا میک ٹوئنٹی ون ہے انڈیا کا تیارہ ہے اس کی یہ سپیڈ ہے وہ ایکیس سو پچھتر کلومیٹر پر آر ہے ٹوئنٹی ون دیکھو ٹو تھاؤزن ون ہنڈر سیونٹی فائف کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے یہ اس کی سپیڈ ہے لیکن جو پرانی سپیڈ ہے ایف سکسٹین کی جو سپیڈ ہے وہ کیا ہے ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ فورٹین جاری کی چوبیس سو چودہ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ کی اس کی ہے ہمارے پاس ایف سکسٹین کی ہے لیکن ابھی ابھی یہ ایڈیشنل فلائٹ آورز بڑھا رہے ہیں تو یہ اس ٹیٹ بھی اتنی ہے آر ایڈیس فلائٹ آور بھی بڑھ جائیں گے تو دیکھئے گا مطبع اور کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایف سکسٹین تو ساتھے ساتھ جو میک ٹوئنٹی ون ہے اس کی لیند کتنی ہے فورٹین پوائنٹ فائی میٹر لیند ہوتی ہے میک ٹوئنٹی ون کی لیکن پاکستان کو جو ایف سکسٹین ہے اس میں ففٹین پوائنٹ زیو سکس میٹر اس کی لیند ہے ٹھیک ہے تو لیند وائس بھی یہ بڑا ہے جو ایف سکسٹین ہے تو میکزموم ویٹ یہ کتنا کیری کر سکتا ہے کتنا بھی ویٹ لے کے جا سکتا ہے مگر مزائل اگر لے کے جا رہے ہیں تو وہ مزائل کو ہٹ بھی کر رہا ہے تو اب ایک تیارے کے وزن ویٹ ہوگا وہ ساتھ ساتھ کتنا ویٹ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے جو مزائل رکھ کے لے جائیں گے ان کا ویٹ بھی تو ہوگا تو یہ میکزموم ویٹ 8.9 ٹنز تک ویٹ کو یہ کیری کر سکتا ہے میک ٹونٹیون جبکہ جو ایف سکسٹین ہے 19.2 ٹنز جانے کی ویٹ یہ کیری کر سکتا ہے تو یہ دونوں میں تھا تو پاکستان میں یہ ایک اچھی بات ہے 450 ملین ڈالر کے خرچ ہونے سے یہ ان سب کی اپگریڈیشن ہوگی اپگریٹ ہوں گے سارے تیارے تو یہ پاکستان کے لئے ایک پوزٹیف سائن ہے بھئیہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو بنتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے اپنے ائر فورس اپنے فوج کو مضبوط کرتا ہے اور کرتا آ رہا ہے تو اسی لئے پاکستان جو ہے ہمیشہ جو ہے اپنے دنیا میں اپنی فوج کو لے کے اپنی ڈیفنس کو لے کے ٹاپ ٹن میں رہتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی تو ایک دفعہ پھر پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات تو ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ